اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب ٹھک تھاک ہیں میں ہوں سادیا اور آپ دیکھیں ہیں سادیا مکلش یوٹیوب چینل تو شام کا ٹائم ہو چکا ہے اور بچوں کی فرمائش ہے کہ ہمیں آج جی بار بی کیو بنا کے دیا جائے تو میں نے چکن بھی نکال دیا ہے اور بیف بھی تو میں اس کو جو ہے یہ دیکھیں یہ بیف ہے یہ چکن ہے ریحان بیف نہیں کھاتا تو میں جو ہے بیف کی بھی بنا رہی ہوں ساد چکن کی بھی بنا رہی ہوں کہ جو جن کو چکن پسند ہے وہ چکن کی کھائے بار بی کیو اور یہ دیکھیں اس طرح میں نا چھک چھوٹی بوٹی کریں گے اس طرح جو ہے نا وہ گلے میں آسانی ہو رہا ٹھیک ہے کافی جو ہے میں نے کر لیا تھا لیکن تھوڑا سا جو میں آپ کے سامنے کرنا چاہ رہی تھی حاکہ آپ کو بھی دھوڑی سی جو ہے وہ انترونیشن میر جائے ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے دونوں چیزوں کو جو ہے واش کر لیا ہے چکن کو بھی میں نے واش کر لیا ہے اور میں نے بیف کو بھی واش کر لیا ہے اب اس میں میں لگاؤں گی مسالہ مسالے کے لیے میں سب سے پہلے اس پہ لگاؤں گی کچھلی پاؤں گا ٹھیک ہے یہ آسانی سے جو ہے ویری بیل ہو جاتا ہے آپ کو ہر مارکیٹ سٹور سے جو ہے وہ مل جاتا ہے آپ یہ لگائیں گے تو آپ کے جو ہے نا بیف وہ آسانی سے جو ہے گل جائے گا ٹھیک ہے تھوڑا سا میں چکن پہ بھی لگا رہی ہوں اس کو جوسی کرنے کے لیے صرف آف ٹی سپن لگایا اور اس کو میں نے 30 مینٹس کے لیے اس کو میں میکس کروں گی ہاتھ ہی مدد سے اس کو اچھے طریقے سے میں میکس کر لوں گی اس کو اب میں نے ایسے ہی 30 مینٹس کے لیے چھوڑ دینا ہے بیپ کو اور چکن کو جو ہے وہاں بھی میں نیٹ کر دیتی ہوں چکن کو اور بیف کو دونوں کو ہم سیم چیزوں سے میکس کریں گے تو آپ کو میں چکن کا بتا دیتی ہوں جو ہے وہ میں مرینیٹ کر کے رکھ لوں گی یہاں پر میں گرین چیلی کا جو پیسٹ ہے میں نے پیسٹ کر لیا تھا پر ایون ہاف ٹی سپن وہ اٹ کروں گی زیادہ سپائسز نہیں اٹ کروں گی ریڈ چیلی پاوڈر ٹھیک ہے اور اس میں ہاف ٹی سپن نمک اٹ کروں گی ٹھیک ہے زیادہ سپائسز بلکل بھی نہیں ہوں گے اچھا یہاں پہ میں پینچ آف جو ہے وہ پوڈ کلر بھی اٹ کر رہی ہوں ٹھیک ہے اس سے بہت خوبصورت جو ہے وہ ٹکے میں کلر آتا ہے یہ دیکھیں تو اس کی مرینیشن ہو چکی ہے اب میں اس کو رکھ رہی ہوں اور میں دوسرا بھی جو ہے اسی طرح ہی مرینیٹ کر دوں گے اور ساتھ ہی میں اپنی چٹنیاں ریڈی کروں گی اس کو میرا فرین سائیڈ پہ ٹھیک ہے اس کے اندر میں اپ ڈال دوں گی دھنیاں پر کروں گی دھنیاں اور برین چٹنی ریڈی کروں گی مرین چٹنیاں مرین چٹنیاں مرین چٹنیاں مرین چٹنیاں اچھا یہاں چٹنی میں میں ڈال رہی ہوں 1 کئی سپونز زیرا اور کالی مرچی 5 سے 6 درد اس کو ڈال کے جو ہے میں اچھی طرح اس کو بھی بیس لوں گی ٹھیک ہے یہاں بھی میں بیف کو بھی جو ہے وہ ہی مسالہ لگا دیا ہے اب اس میں میں ڈال دوں گی دہن 2 ٹیبل سپونز اور اس کو بھی میں مرینیٹ کر کے رکھ دوں گی ٹھیک ہے یہ تک 10 سے 15 منٹ ہم نے اس کو مرینیشن دینی ہے اور آپ کے پاس اگر ٹائم زیادہ ہو تو آپ اس کو زیادہ بھی مرینیٹ کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو ریشت دیتے ہیں چکن بھی ہمارے ریشت کر رہا ہے ساتھ ہم چھٹنیاں ریڈی کر لیتے ہیں یہاں پر میں گرین چھٹنی ریڈی کروں گی یہاں پر دہی میں نے لے لی ہے اور سیکنڈ میں نے یہاں پر جو ہے وہ میں چھٹنی ریڈی کر رہی ہوں جس میں میں نے سوپ کر دیا ہے نیم گرم پانی میں اور ساتھی میں نے اس میں گھٹی ہوئی لال مرچ اور نمک ایٹ کر دیا ہے اب اس میں بھی ہم دھنیا اور پودینہ کو جو ہے نا وہ کرش کر کے پیس کے دیا اس کے اندر ایٹ کریں گے اچھا یہاں پینا میں بیف کو اور چکن کے جو مسالے کو لسن ادرک کا پیس لگانا جو ہے وہ بھول گئی تھی تو اب اس میں میں ڈا رہی ہوں ہاف ٹی سپون چکن کے اور ہاف سے تھوڑا سا زیادہ میں لگاؤں گی بیف پہ ٹھیک ہے چھٹنیاں جو ہے ہماری دونوں رڈی ہو چکے ہیں اب میں اس کو جو ہے وہ سب سے پہلے چکن کو کوک کر لوں گی ٹھیک ہے کیونکہ دس منٹ ہو چکے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں جو ایمبلی کا پرپ تھا اس میں سے میں جو ہے نا گوٹلیاں نکال لوں گی یہ دیکھیں پرپ جو ہے اس کا بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب اس میں سے آپ چاہے گا آپ گلافز پہن لیں لیکن میں ہاتھ میں نے دھوڑیاں ہیں ٹھیک ہے اس کو اس طرح آپ نے نچوڑ نچوڑ کے نکال لیں ٹھیک ہے بہت ہی مزی کی یہ جب آپ بار بی کیو بنائیں تو اس کے ساتھ یہ چٹنی لازمی بنایا کریں ہمارے گھر میں تو یہ لازمی بنتی ہے ٹھیک ہے جب بھی بار بی کیو بنتا ہے تو یہ باری جو چٹنی ہے وہ ماسٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ دکھیں یہ دکھیں اس کا پلپ رہ گیا ہے ٹھیک ہے اب اس میں یہ باری جو ہے یہ دکھیں میں نے گرین چٹنی ریڈی کی ہوئے پودینہ حرہ دھنیا حری مرچے لازن زیرا ٹھیک ہے یہ ڈال دوں گی اس کے اندر اچھا یہاں پہ دیکھیں میں نے کوئلا چلے کے اوپر گرم کرنی کے لیے رکھ دیا ہے اب میں دوسری سائیڈ پہ شیفٹ کروں گی اور یہاں پہ میں اپنا پین رکھوں گی جس میں یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے پین دیا لیا ہے ٹھیک ہے آپ کوئی سا بھی فرائی پانگ یا کچھ بھی آپ تاوے پہ بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور لازن میں ہم اس کو کوئل لگا جو ہے وہ اچھے سے سموک دیں گے تاکہ ہمارا بیلکل جو ہے وہ باہر جیسا باہر باہر ٹھیک ہے یہاں پہ میں سب سے پہلے چکن کو گھونگی چکن کے لیے میں نے تقریبا یہ دیکھیں ہافٹی سپون جس گریز کیا ہے یہ دیکھیں جس گریز کیا ہے اسے اوپر میں بیٹھ کر دوں چکن یہ دیکھیں چکن جو ہم نے میرینیٹ کیا تھا چکن یہ موسیقی ہم نے چکن 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 درست ہوں پھر کوئیلے تو میں اپنا پانی کو پھٹا ہے درست ہوں پھٹا ہے یہ دیکھو پھٹا ہے توorg ہے آپ کو کوئیلے کو دیکھتے ہیں کوئیلے کا دیکھتا ہے کوئلی کے خوشبو میں مہک چکی ہے بہت ہی مزی کی خوشبو آ رہی ہے یہاں پہ ہمارا بار بی گروپ چیک کریں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کیمرے کے پاس لے کے جا رہی ہوں میں آپ کے پانی آ رہا ہوں گا کتنا یمی مسائلہ دار جو ہے وہ ریڈی ہوئا ہے تو اب میں اس کو دھما لگانے لگی ہوں سموک تو میں نے کوئی سا بھی جو ہے وہ فائل پیپر اچھا فائل پیپر مجھے نہیں میرے تھا تو آپ کے بھی پاس نہیں ہو تو میں نے یہاں پہ پیاس کا جو ہے ایک ٹکڑا لے لیا ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں اس طرح سینٹر میں رکھ دوں گی ٹھیک ہے سینٹر میں رکھ کے اس پہ میں ڈال دوں گی سب سے پہلے ہم وائل دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیونکہ جیسے ہم نے کوئیلی کو ڈالنا ہے ہم نے فوراں سوچنا اس کو کوئیل کرنا ہے تو یہاں پہ میں یہاں لے کے کوئیلی کو ڈال دیں گے یہاں پہ میں یہ لے لوں گے کوئیلہ یہ دکھیں یہاں پہ رکھیں کیرفو اور ساتھ ہی آپ نے اس پہ ڈال دیا کوئیلی کو ڈال دیں گے آپ نے اس کے اوپر کوئیلی کو ڈال دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں بہت مزدیک کی خوشبو ہاں سے یہاں پہ دیکھیں ہماری چٹنیاں بھی ریڈی ہیں اب میں اس کو بھی ڈش آؤٹ کرتی ہوں چھوٹی چھوٹی ہاتھ میں معمول ہیں 유�lo جیسے ہمارے بیبی کی دو ریش آؤٹ کریں گے آپ کو دھائیں کریں ہم نے اس پہ طوا دیا دیکھیں مزی کی خوشبو آ رہی ہے اور کوئلے کو ہم باہر نکال دیتے ہیں اس کو باہر نکال دیتے ہیں اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے تو لیجئے ہماری جو چکن ہے بابی کیوں چکن ریڈی ہو چکی ہے تو اب ماریا جا اس کو ٹرائے کریں گے ماریا پانی پی رہی ہے تو ہم اس کو انجوائے کر رہے ہیں تو آپ بھی جو ہمیں فیملی کے ساتھ یہ لازمی بنائیں اور انجوائے کریں تو میرے بھی جو موں میں جو ہے وہ اس وقت پانی آ رہا ہے تو میں بھی اس کو ٹرائے کرتی ہوں تو آپ نے مجھے دعاوں میں یاد رکھنا ہے پلیز میرے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں دعا میں یاد رکھی گا اللہ حافظ